ہیلو سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ہائپو گلاسیمیا تو ہائپو گلاسیمیا بہت اہم ہے کہ اس کے بارے میں ہمیں جاننا تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ہائپو گلاسیمیا ہوتا کیا ہے تو جب سٹوڈنٹ باڈی میں ایک دم سے جو ہے مطلب یا بہت زیادہ کام کاج کرنے کی وجہ سے یا بہت زیادہ پسینہ آ جانے کی وجہ سے یا بہت زیادہ گرم ویدر ہونے کی وجہ سے یا لانگ ٹائم لانگ فاسٹنگ کر لینے کی وجہ سے مریض کا کیا ہوتا ہے ایک دم شوگر لیول کیا ہو جاتا ہے ڈکریز ہو جاتا ہے کم ہو جاتا ہے تو اس کنڈیشن کو ہم کیا کہتے ہیں ہائپو گلاسیمیا تو یہ پریکنٹ عورتوں میں بھی کافی سائن پایا جاتا ہے کہ جب بیبی زیادہ گروہ کر رہا ہوتا ہے لانسٹ سمیسٹر میں تھرڈ سمیسٹر میں تو تب ان میں بھی یہ ہائپو گلاسیمیا ہونے کے چانسز کافی زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو جو پیشنٹ ڈیابیٹک ہیں ڈیابیٹک پیشنٹ اگر انسولین کی مقدار زیادہ لے لیں اور کچھ کھائے نہ تو ان میں بھی ہائپو گلاسیمیا ہو جاتا ہے اور ہائپو گلاسیمیا کو بہت جلد جو ہے کنٹرول کر لینا ضروری ہوتا ہے تو چلیں اس کے سائنس سمٹرمز دیکھ لیتے ہیں کہ ہائپو گلاسیمیا کے سائنس سمٹرمز کیا ہوتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے سائنس سمٹرمز میں یہ ہوتا ہے جب شوگر لیول ڈکریز ہو جائے گا مریض کا تو اس میں ایک دم سے شدید ہیڈک ہونا شروع ہو جائے گا پھر ایریٹویلٹی ہو جائے گی سویٹنگ ہوگی یعنی کہ عجیب سا مریض کا محسوس ہوگا تھنڈے پسینے آئیں گے دیکھی کارڈیا ہو جائے گا یعنی کہ جو دل کی دھڑکن ہے وہ بڑھ جائے گی سہی ہے ایریٹویلٹی ہو جائے گی یعنی کہ اس کو کچھ بھی اچھا نہیں لگے گا مریض کیا ہو جائے گا ریسٹ لیس ہو جائے گا اور ایکسیسیف ہنگر اور اس کو بہت زیادہ بھوک محسوس ہوگی اور ڈیزی نیس ہوگی یعنی کنودگی کا عالم ہو جائے گا تو سٹوڈنگ یہ تھے کچھ ہائپوکلیسیمیا کے سائنس تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں تھینکیو